بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میری یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں اس ٹائم مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے لئے اس ٹائم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کرنے کے وہاں پہ بچوں کو بھڑوں کو عورتوں کو سب کو شہید کیا جا رہا ہے تو یہ جی میں نے کیک بنایا تھا ان کے ساتھ ایک چہیدی کے لئے تو جی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ چینی لی تھی ہاف کپ کوکو پاورٹر لیا تھا تین انڈے لیے تھے ہاف کپ پوئل لیا تھا اور ساتھ ہی جی میدہ لیا تھا یہاں پہ ون کپ فول اور ون فورت کپ تین انڈے لیں گے گرنڈنگ جگ کے اندر ہم ایکس ڈال دیں گے اس کے بعد ہم چینی ایٹ کریں گے چینی ون کپ تھی اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہاف کپ پوئل ایٹ کر کے گرنڈنگ جگ کو چلا دیں گے ہم نے اس کو تب تک چلانا ہے جب تک چینی جو ہے وہ اچھے سے ڈیزولف نہ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر میدہ ایٹ کر دیں گے میدہ ڈالتے ہی ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہاف کپ کے قریب کوکو پاورٹر ایٹ کر دیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے سٹین کر کے اس کے اندر ڈالنی ہے ساتھ ہی تین سے چار چمچ جو ہے میں نے اس کے اندر دودھ کے ایٹ کر دیا تھے اور جو ہے جگ کو چلا دیا تھا جب ہم اس کے اچھے سے ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد اس کو ہم بول میں نکال دیں گے پھر میں نے اس کے اندر ایک چمچ جو ہے ٹی سپون بیکنگ پاورٹر کا ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اس کو ہم الکے ہاتھ سے مکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں چوکلٹ ایسنس ڈال دیں گے اگر چوکلٹ ایسنس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ونیلہ ایسنس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہاف کپ بوائلنگ وارٹر کی اندر ہم آدھا چمچ کافی پاورٹر ڈال لیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس پیٹر کے اندر ڈال دیں گے اس پیٹر کے اندر ڈال کے ہم اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے ابھی اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیچھے کو پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے سٹینڈ رکھ کر یہاں پر جی میں نے مول لیا تھا اس میں بٹر پیپر لگایا تھا اس کوئلنگ کی تھی اور یہ جو بیٹر تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا ہم نے تقریباً اس کو 40 to 45 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے 40 to 45 منٹ کے اندر ہمارا کینگ بیک ہو کے تیار ہو جائے گا یہ جی سارا میں نے مکچر اس کے اندر ڈال دیا تھا اور دیچھے کے اندر پہلے سی میں نے سٹینڈ رکھ لیا تھا اور میں نے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دوسری طرف پھر جو اس کے لیکورٹ جل تھی میں نے اس کی تیاری کر لی تھی اس کے لیے میں نے آدھا کپ کے قریب پانی لیا تھا ایک سو سپین کی اندر پھر اس کے اندر چار چمچے قریب میں نے چینی ایٹ کی تھی اور دو سے تین چمچے قریب میں نے کون فلور ایٹ کیا تھا یہ ساری چیزیں ڈال کر پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو چمچ چلا لیں گے اس کے بعد پھر اس کو ہم چولے کے اوپر رکھ دیں گے اس کو ہم لو فلیم کے اوپر پکائیں گے اور اس میں چمچے لاتے جائیں گے یہاں پر میرے سے ایک مسٹیک ہوئی تھی یہ جو میرا لیکورٹ جل تھا یہ ذرا بہت پتلا بنا تھا میں نے اس کی کنسسٹنسی کم رکھی تھی تو آپ جب بنائیں تو یہ چیک کر لیجئے گا کہ یہ تھوڑا گاڑا ہو جب ہم کیک کے اوپر لگائیں تو یہ پھر کیک کے اوپر ٹھہر جائیں اس کو پھر تین پوشنز پر میں نے ڈیوائٹ کر لیا تھا ایک میں ریڈ فوڈ کلر ڈالا تھا ایک میں میں نے گرین ڈالا تھا اور ایک میں بلیک ڈالا تھا یہ تینوں کلر ڈال کر میں نے پھر اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا دوسری طرف پھر میں نے وپ کریم لی تھی وپ کریم کو جو ہے میں نے ایک باول کے اندر ڈالا تھا اور پھر میں نے اس کو جو ہے میٹرے کی مدد سے وپ کر لیا تھا اس کو وپ اچھے سے جب ہو گئی تھی تو پھر میں نے پائپنگ بیک لیا تھا اور پائپنگ بیک کے اندر جو وپ کریم ہے وہ ڈال لی تھی اسی طرح جو جلد بنائی تھی وہ بھی تھنڈی ہو گئی تھی تو تھنڈی ہونے کے بعد پھر میں نے ان کو بھی پائپنگ بیک کے اندر ڈال لیا تھا ہم نے جو کیک بنایا ہے اس کو جب ہم ڈی مول کریں گے اس کو پہلے ہم اچھے سے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر آئسنگ کریں گے یہاں پر جی میں نے ویپ کریم کو بھی جو پائپنگ جیل میں ڈال لیا تھا اور باقی جو جل تھی وہ بھی میں نے پائپنگ بیک کے اندر ڈال لی تھی کیک میں نے نکالا تھا اور پھر میں نے جو ہے نا اس کو مولڈ کے اندر سے ڈی مولڈ کیا تھا اس کا بٹر پیپر رمووف کر لیا تھا بٹر پیپر رمووف کرنے کے بعد پھر اس کو ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے سینٹر میں سے اس کو جو ہے کٹ کر کے پھر اس کے اوپر ہم پھر کریم کی لیئر لگائیں گے یہاں پر جی میں اس کا میٹر بٹر پیپر اچھے سے رموف کر رہی ہوں رموف کرنے کے بعد پھر جی اس کے اندر میں نے کریم کی لیئر لگائی تھی اور پھر جی اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے شگر سیرپ لگایا تھا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں نے کریم لگائی تھی یہاں پر یہ جو جل تھے یہ کلر بھی میں نے پھر پائپنگ بیک کے اندر ڈال لیے تھے آپ اس کو اچھے سے ٹھنڈا کر کے پھر اٹ کیجئے گا یا تو اس کو نوڈ لگا دیجئے گا یا پھر اس پر ربر بینٹ جڑھا لیجئے گا تینوں اسی طرح میں نے اٹ کر لیے تھے کہ ایک کو جو ہے وہ سینٹر میں سے کٹ کیا تھا کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اوپر سے الادہ کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم جو کریم ہے وہ λگائیں گے کریم اس کے اوپر لگا گیا اچھے سے اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے ہم اس کی جو دوسری لیئر ہے وہ رکھ دیں گے یہاں پر شگر سرب ڈالا تھا شگر سرب ایزی جو ہم چینی کے اندر پانی ڈال کے مکس کرتے ہیں تو ہمارا شگر سرب تیار ہو جاتا ہے یہاں پر پھر اس کے اوپر کریم لگائی تھی کریم لگا کے اچھے سے اس کے اوپر سپریٹ کر کے پھر جو اس کی اوپر والی لیئر تھی کہ ایک کی وہ پھر ہم رکھ دیں گے تو جی یہ میں نے اس کے اوپر اچھے سے کریم لگا لی تھی اور پھر جو ہے کہ ایک کی لیئر اس کے اوپر رکھ دی تھی اس کے بعد پھر جی اس کے اوپر دوبارہ سے کریم لگائی تھی کریم کو اچھے سے اس کے اوپر لگانے کے بعد پھر جو ہماری جلس کلرز بنایا تھے میں نے اس کے اوپر وہ سپریٹ کیے تھے میرے جو ذرا لیکوڈی تھے زیادہ تو اس وجہ سے مجھے لگانے میں بہت مشکل پیش آئے تھی میں ان کو پائپنگ بیگ میں ڈالا تھا پر یہ کلرز جو تھے نا وہ پانی کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ کہیں کہیں جا رہے تھے تو پھر میں نے سپون کی مدد سے ان کو کیک کے اوپر لگایا تھا میں کوئی ویسے پرفیشنل تو نہیں ہوں لیکن بس میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ میں اپنے فلسطینی وین بھائیوں کے لیے کچھ کر سکوں تو میں نے یہ کیک ان کے لیے بنایا تھا یہاں پہ میں نے ٹوٹسٹک لی تھی ٹوٹسٹک کی مدد سے جو ہے نا میں نے پہلے اس کے اوپر بورڈر ڈرو کر لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر جیل کلر ڈالی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیل کلر کتنا لیکوٹی ہے ڈالنے میں مجھے کافی مشکل پیش آ رہی تھی پہلے تو میں نے جو ہے یہ پائپنگ بیک کے اندر ہی ڈالا تھا اس کے بعد پھر میں نے یہ سپون کی مدد سے اس کے اوپر ڈالا تھا پہلے ریڈ کلر سے میں نے اس کے اوپر کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے سپون کی مدد سے بلیک کلر جو ہے وہ سارا اس کے اوپر سپریڈ کیا تھا اور جی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر گرین کلر کیا تھا اسی طرح تینوں کلر کر کے اس کو ہلکے ہاتھ سے میں نے گرین لگا کے سٹ کر لیا تھا تو جی میرا فلسطین کا کیک بن گیا تھا کوئی بہت اچھا کیک تو نہیں بنا تھا یاد رکھیے گا اور ان کے لئے کوشش ضرور کرتے رہیں دعا ضرور کرتے رہیں بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے تو جی میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں نئی اور اچھی ڈیفرنٹ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتوں جزاک اللہ